موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فَأَمَّا بَعَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الرحیق المختوم کی اس پوری قسط جو کہ تقریباً سو قسطوں پر محیط ہے اس کی اختتامی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان ناظرینِ کرام الرحیق المختوم ایک بہت ہی بہترین کتاب جو کہ سن انیس سو چوراسی میں لکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سترہ جون انیس سو چوراسی اسلامی تاریخ سولہ رمضان المبارک چودہ سو چار ہجری میں حضرت صفی الرحمن مبارک پوری نے حسین آباد مبارک پور زلع آزمگڑ یوپی ہندوستان میں تحریر کی اور اس کتاب کو پوری دنیا میں اول انام یافتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اول انام یافتہ کتاب قرار دیا گیا اس کتاب کے اندر جن مختلف جگہوں سے حوالجات لیے گئے اگر میں صرف ان کے شمار کروں تو تقریباً ساٹھ مزید کتابوں کے اس کتاب کے اندر حوالے لیے گئے ہیں اور اس کتاب کے آخر میں ان تمام تر کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام اور جن جن جگہوں سے جو جو حوالے لیے گئے وہ سب اس میں موجود ہیں اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ یہ ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ پر ایک بڑی بہترین کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے ایک اس قسم کی مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کتاب میں فرموش نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھرانے میں جس قبیلے میں جس علاقے میں پیدا ہوئے اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس طرح آپ کی نسبت جڑتی ہے کیا وہ معاملات ہیں عرب کے اندر کے اور مکہ مکرمہ تک کیسے کیسے قبائل آئے کیا آپ پچھلے تمام تر قبائل کے معاملات رہے پوری تاریخ ہمیں قریش کی اس میں ملتی ہے اور پھر قریش کے اندر بنو حاشم کا کردار اور پھر بنو حاشم میں خانوادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاشرتی کردار ہے اخلاق اور صاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین لیڈر کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو کچھ مسائب اور مشکلات جھیلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر برداشت ہر چیز اس کتاب کے اندر بہت خلوص کے ساتھ بہت اعتبار کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ پیش کی گئی حوالجات کے ساتھ پیش کی گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ایک تسلسل اس کتاب میں موجود ہے اور اس کتاب کو ہم نے اررحیق المختوم کے نام سے ہی یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ پہ اور انٹرنیٹ پہ موجود مختلف پلیٹ فارمز جس میں فیس بک بھی شامل ہے ان تمام تر جگہوں اور کچھ ویب سائٹس پر ہم نے پوری اس کی سو اپیسوٹس کی سو قسطوں کی ایک سیریز بنائی اور اس سو قسطوں کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سارے پہلوں کو اجاگر کیا اور اسی تسلسل کو برقرار رکھا کہ اگر آپ پہلی قسط سے لے کر ننانوے قسط تک سنیں تو پچھانوے قسط تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے اور اس کے بعد کی قسطوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج متحرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حلیہ مبارک اور پھر یہ آخری قسط جو کہ اختتامی کلمات پر منحصر ہے یہ سو قسطیں کیسے مکمل ہوئیں ان سو قسطوں کا دورانیاں کتنا رہا اس کی ریکارڈنگز کیسے ہوئیں اس کے پیچھے کن کن لوگوں کی جانب سے حوصلہ افضائی اور تعاون شامل تھا سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں اور تمام تعریفیں اور حمد و سنہ اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ رب العزت نے جو مجھے صلاحیت عطا کی دیکھنے پڑھنے بولنے سمجھنے لکھنے اور اس تمام تر ارہیک المختوم کی قسطوں کو آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچانے کے لیے اس پر میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس زندگی میں اور میری پوری دنیاوی زندگی میں اگر کوئی کام میں نے اس طرح کا کیا ہے جو میں سمجھوں کہ میری حیات کا کسی حد تک کوئی مقصد اگر پورا ہوتا ہو تو وہ یہ واحد کام ہے کہ اس سے قبل میں نے کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں نہیں کیا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اس دنیا میں آنے کا میرا یعنی ایک انسان کا مقصد کوئی سمجھ آتا ہو یا پورا ہوتا ہو کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہے مجھے ایک مقصد اپنی حیات میں اگر ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک مقصد دکھائی دیا اور اس پر جن دوستوں نے میری رہنمائی کی اور جن رفقہ نے میرا اس میں بہت ساتھ دیا تعاون کیا بالخصوص میرے خاندان کے افراد نے اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے مجھے رحیق المختوم سے متعارف کروایا تو آج میں ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور بالخصوص جن بہت سارے لوگوں کے نام ہیں لیکن میں ان لوگوں کے نام ضرور لوں گا سب سے پہلے جنہوں نے مجھے اس کتاب سے واقف کرایا اور آپ سب جانتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس کے اندر اور اس کے بعد کے کچھ سالوں میں پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا تو اس دوران اور اس سے کچھ عرصہ قبل ہی ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست بلال حیدر نے محمد بلال حیدر نے یہ کتاب مجھے تحفہ دی الرحیق المختوم اور تحفہ دینی کی بنیاد یہی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قریب سے جان سکیں یہ دیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں ہم محسوس کر سکیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں خامیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے ایک بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں یہ سمجھنا اور یہ سیکھنا ضروری ہے ہر شخص کے لیے اور جب اس پہلو پر میں نے ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے یہ کتاب مجھے تحفہ تن دی اور جب اس کتاب کو میں نے پڑھا اور کچھ مضامین پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کتاب کے اندر ہر ایک صفحے پر انسان کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے اور معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے خزانے موجود ہیں تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کتاب میں بے شمار خزانے ہیں اور وہ خزانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ مبارکہ کی روشنی میں ہیں تو یہ خزانے میں اپنی حد تک کیوں رکھو تو میں نے یہ ایک سوچ اپنائی کہ میں اس کتاب کے تمام مضامین کو سو قسطوں پر مشتمل اررحیق المختوم کی ایک پوری ویب سیریز بناؤں جسے یوٹیوب چینل پہ ہم لگائیں اور بالکل تسلسل کے ساتھ چلائیں اور اس چیز کو چلانے کے لیے اب ہمیں ریکارڈنگز کرنی تھی ہمیں اس سب چیزوں کو ریکارڈ کرنا تھا اس کے کیا پہلو ہوں گے اس کی پوری ایک ٹائٹل بنانا تھا اور اس کے پیچھے ہمارا بیک گراؤن کیا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ہماری ریکارڈنگز کیسے ہوں گی اس میں میری میرا پہناوا کیا ہوگا ہر اس کیس کو مد نظر رکھا جس پر دیکھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں پھر میرا بیان کا طریقہ ایکار کیا ہوگا کس طرح اس کتاب کے اہم پہلووں کو بیان کرنا ہے اور اب یہاں پر کردار شروع ہوا کچھ دوستوں کا جس میں بڑا اہم کردار جناب ادنان کرامت چشتی کا ہے ایک بڑے معروف بزنس مین ہیں اور شعبہ صحت سے تعلق رکھتے ہیں بائیو میڈیکل انجینئر ہیں اور ان کے دفتر میں ہم نے سمجھیں آدھی قسطیں اس کے قریب جو بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا کچھ آغاز ہم نے وہاں پر اس کو ریکارڈ کیا اور ان کی جانب سے تعاون رہا کہ انہوں نے اس کی پوری ریکارڈنگ میں اپنے وسائل ہمارے ساتھ تقسیم کیے اور اس پورے کار خیر میں وہ ہمارے ساتھ شامل رہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیچ میں کچھ عرصہ اس کی ریکارڈنگ سرک گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ ہم منتقل ہو گئے ایک جگہ پہ اور وہاں پر ہمیں اسٹوڈیو کی فیسلیٹی نہیں تھی اور اس کے بعد پھر ہمیں مزید تعاون درکار تھا تو ایک بہت ہی پاکستان کراچی کے معروف تاجر مجید میمن انہوں نے اس کی دو قسطوں میں بقاعدہ طور پر تعاون کیا اس کے بعد پھر ہم نے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہا اور اس میں سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ وقت کی جو ضرورت تھی اس چیز کو پڑھنے میں سمجھنے میں بیان کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا بھی اس میں ایک بڑا اہم پہلو تھا تو اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے ان تمام تر معاملات زندگی سے وقت نکالتے ہوئے یہ تسلسل برقرار رکھنا تھا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے کسی حد تک یہ غفلت کا ارتکاب رہا کہ میں کچھ عرصہ اس سے غافل ہوا اور اپنی نجی زندگی کے معاملات کی وجہ سے اس کا تسلسل برقرار نہ رکھ سکا لیکن الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے آج ان پوری قسطوں کو اس رحیق المختوم کی پوری اپیسوڈ کو مکمل کیا اور مکمل کروایا اور مجھے یہ سعادت ملی اور اس کے لیے پھر ہمیں مزید وسائل درکار تھے تو اس میں جناب سید حبیب اللہ اور جناب شارک صاحب انہوں نے پھر اپنے دفتر کے اندر جو ہے یہاں پر اسٹوڈیو کی ہمیں فیسلیٹی پروائٹ کی اور یہاں پر پھر اس سہولت کے ساتھ ہم نے عرحیق المختوم کی اس تمام تر قسطوں کو مکمل کیا اس میں میرے والد محترم کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے مجھے حوصلہ بخشا اور جو کچھ میرے ساتھ تعاون ہو سکتا تھا وہ ان کی جانب سے کیا گیا اور بھی اس میں بے شمار رفقہ ہیں جنہوں نے اس میں اپنی اپنی جانب سے کردار ادا کیا سب سے بڑی بات یہ کہ یہ قسطیں کیسے ریکارڈ ہوئیں یہ سو پورے اپیسوٹس کیسے ریکارڈ ہوئے ریکارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو آپ سمجھیں کہ اس کی ایڈٹنگ کیسے ہوئی اور اس کی ایڈٹنگ سب سے ایک بڑا اہم مرحلہ تھا کیونکہ یہ صرف ایک تقنیکی پہلو نہیں تھا اس کے اندر کوئی بات ہم سے ایسی نہ ہو گئی ہو جس میں کوئی اختلاف ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو جس پہ ہماری پکڑ ہو تو اس کو بار بار سنا گیا اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کے پہلو یہاں سے نکالے گیا اور جن چیزوں پہ گنجائش تھی ان چیزوں کو رکھا بھی گیا تو اس میں جو ایڈٹر شروع میں ہمارے ساتھ تھے جب آغاز ہوا تو وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوستیں اور زیادہ تر قسطیں جو اس کی ریکارڈ ہوئیں اس کو ایڈٹ کیا وہ ہمارے بھائی ہمارے بہتی محترم دوست اور بڑی خوبی اور جانفتشانی کے ساتھ اور اپنی دلچسپی کے ساتھ انز جعفری نے اس کو ہمارے ساتھ مل کے ریکارڈ کیا تو اب اس پورے جذبہ خیر کے تحت جن جن لوگوں نے اس میں اپنا اپنا جو کردار ادا کیا وہ سب آج میں سمجھتا ہوں کہ اختتامی کلمات کے موقع پر ان سب کا میں شکر گزار ہوں ان کا نام لے کر اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جب بھی جہاں تک یہ بات پہنچے دیکھا جائے تو میں اپنی جانب سے ان کے شکریہ کا ایک حق ادا کر سکوں اور سب سے بڑی بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ سب نے اس میں رضاکارانہ خدمات انجام یعنی اس میں کہیں بھی کوئی کاروباری پہلو نہیں رہا اس میں کہیں بھی کوئی اشتہاری پہلو نہیں رہا اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بھی اس میں بخشی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی ابھی سمجھے کچھ ہی قسطے ہوئی ہوں گی کہ یوٹیوب کے اوپر جو یہ پوری اٹرہیک المختوم کا چینل ہے وہ مونیٹائز ہو گیا جب وہ مونیٹائز ہو گیا تو اس میں بیچ بیچ میں اشتہار آنے لگ گیا اور پھر مجھے بزاتے خود یہ محسوس ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے پیسہ نہیں کمانا اس میں ہماری مونیٹائزیشن یا مونیٹری بینیفٹس ہمارا مقصد نہیں ہے اس پوری قسط کا مقصد یہ کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ہم اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والی نسل کیونکہ اب نسلے نو جو ہے وہ کتاب پڑتی نہیں ہے اب نسلے نو کے پاس موبائل فون ہے اور ایسے گیجٹس ہیں یا انٹرنیٹ کا دور ہے آنے والی نسل بھی اسی ٹیکنالوجی سے واقف رہے گی تو لوگ کوئی چیز سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب پڑھائی کے لیے نہ وقت نکال سکتے ہیں جبکہ یہ کتاب مختلف زبانوں میں موجود ہے بنگالی زبان میں بھی انگریزی میں بھی عربی میں بھی اور بھی میں نے سنا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ سترہ زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ بہت معروف اور مقبول اور مسندت کتاب ہے لیکن چونکہ اب دور ایسا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر زیادہ اپنا وقت دیتے ہیں تو ہم نے وہی پلیٹ فارمز چونے اور انہی پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے یوٹیوب فیس بک بالخصوص کچھ ویب سائٹس پہ ہم اسی سیریز کو رکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی بدولت یہ نسل نو تک پہنچے اور اس کی مونٹائزیشن ہم نے بند کر دی یعنی یہ دو دفعہ ہمیں مونٹائز ہوا اور دونوں دفعہ ہم نے اس کو بند کر دیا اور آج بھی یہ پورا یوٹیوب کے اوپر اس اہلیت میں ہے یہ پورا یوٹیوب چینل کہ یہ اگلے لمحے ہم چاہیں تو اس کو مونٹائز کر سکتے ہیں لیکن اس میں نقصان یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب قسطوں کا تسلسل چلے گا جب ہم حیات مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں گے تو بیچ بیچ میں اشتہار آئیں گے تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹے گی اور ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر مکمل نہ دیکھیں اس وجہ سے ہم اس کو اور نہ ہم اس کیس سے کچھ کمانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم نے اس کی مونٹائزیشن مکمل طور پر بند رکھی مقصدیت یہ ہے کہ اسکول کے بچے نسلے نو بالخصوص نوجوان بالخصوص گھریلو خواتین اور جس شخص کو موقع ملے وقت ملے وہ ضرور اس پوری سیریز کو اس کے لیکچرز کو سنیں اگر آپ روزانہ بھی اس کا ایک بیان سنیں تو سو دنوں کے اندر آپ اس پوری حیات تیبہ کی کتاب پر منحصر یا اگر ایک دن میں دو بیانات بھی سنیں کیونکہ کچھ بیانات پندرہ منٹ کے ہیں کچھ بڑے بیانات ہیں اور وہ چند ایک قسطیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ایک ایک گھنٹے کے بیانات ملیں گے تو آپ سمجھیں کہ بمشکل ڈیڑھ سے دو ماہ کے اندر پوری سیرت تیبہ کو سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے پہلو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ سامنے رکھے گا یہ میرا ذاتی تجربہ رہا ہے میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب اس کتاب سے میں پڑتا تھا تو ایک روحانی معاملہ مجھے محسوس ہوتا تھا اور جب ہم اس کی ریکارڈنگز کرتے تھے تو بہت سارے ہمیں آزمائشیں اور رکاوٹی بھی محسوس ہوتی تھی اور ان آزمائشوں اور رکاوٹوں کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کے رسول کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی نظر میں ایک ثواب کمانے کے لیے ہم نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا ہم نے حالت پسینہ میں بھی یعنی جب پسینے کی حالت ہوتی تھی تب بھی ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے تب بھی ہم نے ریکارڈ کیا کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی تو بھی ہم نے اس کو کسی بھی طریقے سے ریکارڈ کیا لیکن ہم نے کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پوری قسطوں کی ریکارڈنگ میں ہم نے میں نے بالخصوص ایک قسم کی شہروانی کی یہ ڈریسنگ رکھی اور اس کے پیچھے مقصدیت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کملی ہے وہ سیاہ رنگ یعنی کالی کملی ہے تو میں نے اس کی نسبت سے یہی اپنی ایک ڈریسنگ رکھی اور دیکھنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ پر جو ٹائٹل چلتا ہے تو اس میں یہ سیاہ رنگ واضح رہے تو اس وجہ سے بھی اس کا ایک انتخاب کیا تو آپ یہ سمجھئے کہ ار رحیق المختوم ایک ایسی حیات تیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر منحصر پوری یہ تمام تر ایک جامع اور مفصل چیز ہے آج کی تاریخ میں کہ آپ اگر اس کو سنیں سمجھیں اور پھیلائیں کیونکہ میں نے کسی بھی قسط کے آغاز میں جو عموماً لوگ یوٹیوب چینلز پہ یا انٹرنیٹ چینلز پہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا شیئر کیجئے یا لائک کیجئے یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا لیکن آج اختتامی قسط ہے اختتامی کلمات ہیں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اس پوری چینل کی جو لنک ہے جو اس کا پورا ایک پلیلسٹ بھی ہم نے کچھ بنائی ہیں آپ اپنے عزیز و قارب دوستوں میں ضرور بھیجئے اور صرف اس نیت سے بھیجئے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں بھی اس سے کوئی مالی حاصل نہیں لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ آشق بنے اور یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اتنا شاید احادیث مبارکہ سے ہم اپنی زندگی کے پہلوں میں تو سمجھ سکتے ہوں لیکن اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اگر ہم لاسکتے ہیں تو وہ بالخصوص سنت نبوی حیات مبارکہ سے متعلق اور یہ پوری کتاب احادیث اور قرآنی آیات پر مشتمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل کے ساتھ ایام پر مشتمل واقعات پر منحصر ہے ہم نے کوشش کی اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا وہ لوگ ان کے پورے پورے گھرانے کے افراد کو اللہ رب العزت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کا موقع دے اور جب ہم وہاں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا کریں آپ لوگوں کو یہ موقع ملے تو میری جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں شان اقدس میں سلام پیش کیجئے میرا نام لے کر پیش کیجئے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہماری پوری ٹیم کے لئے میرے لئے میرے عزیز و قارب اہل خانہ کے لئے ضرور دعا کیجئے کہ ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مدینہ شریف میں روزہ رسول پہ ان سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں وہاں اپنی حاضری اپنی زندگی میں ممکن بنا سکیں پھر بھی جاتے جاتے یہ اختتامی کلمات ہیں اختتامی قسط ہے قسط نمبر سو ہے یعنی اب ختم ہو رہی ہے یہ رہیک المختوم کی سیریز یہاں پر تو میں جاتے جاتے یہی بات کہوں گا کہ میری جانب سے اللہ جانتا ہے اور میں اپنی ذات کو اللہ کے سامنے حاضر و ناظر رکھ کے گواہ بنا کے کہ میری جانب سے کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تا اس پوری کتاب میں بیان کرتے ہوئے یا ریکارڈنگز کراتے ہوئے جس میں کوئی گستاخی کا یا کوئی بھی ایسا پہلو شامل ہو لیکن پھر بھی انسان ہوں نا چاہتے ہوئے بھی انجانے میں اگر کسی بھی قسط میں کسی بھی بیان میں کسی بھی جملے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو بارہا ہر قسط میں میں نے یہی کہا ہے پچھلی نلنانوے قسطوں میں بھی کہے کہ میں اللہ کے حضور موافی کا طلبگار ہوں اس قسط میں بھی میں یہی کہتا ہوں اور جب بھی نماز میں موقع ملتا ہے دعا میں تو یہی میں دعا کرتا ہوں کہ اس قسط کی ریکارڈنگز میں یا ویسے زندگی میں کبھی اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور موافی کا طلبگار ہوں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اور اس تمام تر جو ہماری ٹیم کے افراد ہیں ان سب کی مغفرت فرما معاف فرما اور بالخصوص ہمیں اس کا عجر اس دنیا میں نہ دے یا رسول اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی صورت میں یا تو عجر ہمیں ملے یا پھر اس کا عجر ہمیں قیامت میں اللہ رب العزت دے اور وہ عجر ہمیں اس طرح دے کہ ہم سب کو دیکھنے والوں کو میری اس ٹیم کے لوگوں کو جن جن لوگوں نے تعاون کیا میرے رفقہ جنہوں نے حمد بھی دلائی جنہوں نے سہارا بھی دیا یا جنہوں نے حوصلہ بھی دیا اور مجھ سمیت تمام افراد کو اللہ رب العزت ہم سب کو عوضِ قوصر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں آبِ قوصر پینے کا موقع انعیت فرمائے یہی ہم سمجھتے ہیں اور یہی طلبگار ہیں کہ الرحیق المختوم کی ان قسطوں کی ریکارڈنگ سے اس سے بڑا عجر ہمارے لیے اور کچھ نہ ہوگا جاتے جاتے آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ وآمان میں رکھے ہم سب کو تادمِ مرک ایمان پر قائم رکھے ایمان کی حالت میں موت دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور ہماری آنے والی نصروں کو اس شاہ کے رسول بنائے رکھے اور ہم سب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی عقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے رہے اور ہماری نصروں میں بھی ایسی ہی اولادیں پیدا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوں سچے عاشق ہوں اور فتنوں سے ہم سب بچے رہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا یہی فرمان تا کہ ہر آنے والا دور گزرتے ہوئے دور سے زیادہ خطرناک ہے فتنوں کو لے کے اور اللہ ہمیں بھی ہر اس فتنے سے بچائے جو دین کے لبادے میں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اختتام پہ یہی کہوں گا کہ جانے ان جانے میں اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو معافقہ طلبگار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ